اِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام بائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ واجب الاحترام عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں سماحت کرنے والی سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل کرم سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی بات سننے سنانے کی پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق کتاب نے اندور اپنے وحض نے اندور ایک گل گی تھی ہے ہی کہ اللہ پاک نہ سب تو وڈہ احسان ساڑے مسلمان مردت عورتت عیوے کہ اللہ پاک اسا انسانی شکل دیتی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے جتنی بھی اللہ پاک مخلوق بڑھائی ہیں تمام مخلوق نے اندور سب تو زیادہ عزت اللہ پاک انسانہ دیتی ہے تو سویکو دنیا نے اندور جتنے بھی جانوار ہوں جتنے بھی ڈنگر ہوں وہ جس وقت روٹی کھانے جس وقت چارہ کھانے کعا کھانے وڑا کھانے اللہ پاک انسانہ اتنی عزت اتنا شرف دیتا کہ انسانہ مو تلی نہیں کھڑنا بینا برہ آتھ انسانہ انسان آتھنے ذریعے رزق کھانا اللہ پاک اتنا بھی پسند نہیں کرنا کہ میرے بندے میرے رزق نے سامنے چھکن یہ جڑا مت تھا تی پیشانی تی جبین اللہ پاک بڑھائی ہیں یہ آپ نے سامنے چھکنیاں سے بڑھائی اس وقت علماء لکھا کہ انسان جس وقت اللہ پاک ہاں سجدہ کرنا تو انسان سب تو زیادہ اللہ پاک نے نزدیک اور نیڑے ہوئینا ایک بزرگ گزرین مولانا یایہ صاحب رحمت اللہ علیہ اُبوں لمے لمے سجدے کرنے نماز جندر اور چاہیے نبی ایوے میری مسلمان مامہ بینا اور میرے پر آئے جا کرن کہ نماز اگر آدمی نفل پڑے سنتا پڑے واجب پڑے فروض پڑے کوشش ای ہوئے کہ کم از کم کرنے اندر بھی زنانے اندر بھی مردنی نماز بھی کمی ہے زنانے بھی کمی ہے کہ جلتی جلتی رکو اور سجدے کر چھڑنے یہ مسلمان نگال لے میری امامہ پیڑا پر سننیا علماء لکھا کہ سجدے تو بعد جڑا جلسہ کرنا اولاد دوں اور سجدے نے درمیان جب بینا یہ واجے معمول لے رکو کرنے تو بعد جیسے لیاتمی صدہ کلونا سمی اللہ علیمن حمد آکھنا اس ٹیم بھی کلار ہو کہ کھلونا واجب ہے اگر اللہ نہ کرے کوش جلتی جلتی اندر سجدہ کروے سی کومہ اور جلسہ صحیح نہ کیتا تئی سمجھو اس نہ واجب رہ گیا اور واجبات نے بارے علماء ہی گال لکی نہیں کہ جس نہ واجب ترق ہو گیا اس نہ چاہی نہ کہ اس سجدہ ساو کرے جیساں ساڑھی زبانہ اس سجدہ ساوہ آہنن آخری رکاہ تیج اتہیات پڑھ کے عبدو و رسولو تے اقباس سلام پیر کے دو سجدے دوبارہ کر کے دوبارہ پھر نمے سروں مڈے چون اتہیاتو للہ والسلواتو والتویباتو ای دوبارہ پڑھ سی آخر تک درود پاک ربنا آتنا فی الدنیا اس دعا سمیت پھر سلام پیر سی اگر اللہ نہ کرے اس کنو واجب رہ گیا اور اس سجدہ ساوہ نہ کیتا تا نماز واجب اعادہ یعنی اسہ دوبارہ مڑنا پیسی اسہ سے مسلمان ماما پیڑا کے گزارش پراما کے گزارش کہ کم از کم نمازاں درست کرنے آسے نماز نے مسئلہ مسائل اسی سکھا تاں کہ پتہ لگ مجھے کہ نماز نندر کیڑی جا گئے کہ جس جگہ نویج کم جڑا سی پہ کرنے آئے کچھ کم ہون جڑے واجب ہون کچھ کم سنت نے درجہ جون کچھ مستعب نے درجہ جون کچھ کم ایجین جینا تو منہ کی تا گیا کہ نماز نے دورانی کام نہ کری نماز تو سنی مکروہ ہو بھی سی اسنا نماز تو سنی فاسد ہو بھی سی اسنا نماز نے اندر اجر نی کمی آسی نی تو فرمایا کہ ای ساریا چیزاں اساں سکھڑیاں تو یا یا صاحب رحمت اللہ نے گل کرنے گل سجدے چون نکلی ہے کہ انسان نے سب تو زیادہ عزتالی چیز انسان نے پہشانی ہے اس وقت فرمایا کہ اس پہشانیاں کسی بندے نے سامنے کسی بوت نے سامنے کسی وٹے نے سامنے کسی ڈنے نے سامنے چکانہ گناہ ہے اگر اس پہشانیاں کو چکاسی تلے کرسی تو صرف ربنی ذات نے سامنے اللہ پاک تو علاوہ اس حصے اللہ نے رسول آکھا اگر میں اللہ پاک تو علاوہ کسیاں حکم دیوان سجدہ کرنا چاہینا یعنی اللہ میں سجدہ کرو تو مخلوقاں میں سجدہ کرو تو میں زنانیاں عورتاں مستوراتاں مخلوقاں شادی ویاں انہیے نہ بچیاں ہی بتا کے بھئی ملود نے کیوں کوکون تے نہ ملدان پتا کے کروالی نے کیوں کوکون بس جی ہر کام رسمہ رواجہ سارے کام اسی کر چھڑنیاں اور اسے تیاریاں انہیان پہیاں ہر ہر چیز جڑا نا تی ہوا لیوی تی ہوا لے جڑے لوکون او تی ہونی پوری کرنن پترین پترین پوری کرنن مگر جڑا اصل چیز دا سی گئی ہے اللہ نے معبوبہ کا کہ چار چیزاں ویکھے وینیاں ایک عورت نندور اس کو کتنا مال ہے کہڑے خاندان نہیں ہے خوبصورت بھی ہے یا نہیں اور دین ویکھے نا اللہ نے رسول آنے ہیں کہ میں تو ساننا فس فر بزات دین کسی کوڑی نال اپنے پترین ابھی یا کرانا نہیں تو اس نہ ہسنو جمال اس نہ پیزہ پائی اس نہ خاندان تھے حسنو جمال کیوں کہ اچھے خاندان نہیں ہے اچھے حسنو جمال فلانی قوم نہیں ہے اچھی قوم نہیں ہے بلکہ ایوے کیوں کہ دیندار ہے یا نہیں اگر دیندار نال اپنے بچی رشادی کرائی نہیں تو زمین انشاءاللہ اس نے زندگی نے اندور سقبوں زیادہ عزید دکھ کاٹر سن آزمائشہ تو ایک کو میری اماؤں پہ سننیان پھر آپ ہی بس سننیان آزمائشہ تو اللہ بھاگ نبیت بھی پہجن نبیت بھی آزمائشہ آسن آزمائش اس امت نے ہوتے ہر مسلمان تھے ہر انسان تھے آنی ہے زندگی آنی چاہی نہیں ہے جسے انسان اللہ پاکہ لے پاسے متوجہ ہونا اللہ پاکہ یاد کرنا ہمیشہ تو سب ایک کوزی خوشی نویج جتنے تک سہ ہوتے ہیں ٹھیک تھا کہاں بالکل تندرست تھاں تو بوں کٹ اللہ نے شکر بھی ادا ہونا اللہ اللہ بھی برجیز علیہ آدمی بیمار پہنا سر دکھنا کوئی اور بیماری آوے نہیں ہے جسوں میں تکلیف ہونی ہے تو پھر بار بار یا اللہ یا امہ زبان چونے کھولا تو اللہ باکہ کے ساتھ آدمی آنے کے دور کے دور بیمار بھی کرنا آتاں کہ بندہ میرے در رجوع کرے تو فرمایا جڑی پہشانی ہے جبینے یہ سب تو زیادہ آلہ چیز ہے عزتالی چیز ہے یا ہنہ جی میں فلانے سامنے سیر تلے نہیں کی تھا سیر تلے نہ کرنا یعنی ای اکڑخانی نہیں جانی ہے سیر تلے کرنا آجزی نہیں جانی ہے اور حدیث پاکہ چھے من توازہ اللہ رفعہ اللہ اللہ باکہ نے رسول آقا کے جڑے اللہ باکہ نے سامنے چکیا آجزی اختیار کی تھی توازہ اختیار کی تھی اللہ باکہ کو ساں بھوڑی عزت دینا بھوڑ اللہ باکہ کو ساں مقام دینا تو یا جا صاحب رحمت اللہ نے نماز پڑھنے ہے تو نماز نے اندر اتنا لمحہ سجدہ کرنے ہے اور اسی تک کی کرنے ہے جی ترے واری سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم پورا نہیں پڑھنے ہے اگر ترے واری بھی آدمی کلار ہو کے سکون نل پڑھنے نا تکم از کان میری اماما پیڑھا نا سجدہ اور انہوں نے جلسہ صحیح ہو سکنا جلسے نہیں ہے دعاوہ سکھنے زیادہ اگر لمحہ دعا نہیں سکھ سکنے آزین اجنی آنی تو انہ مالکہ مختصر دعاوے اللہ مغفر لی ورحمنی بس ایک کم از کم سجدی چو اٹھ کے دوئی سجدی چو بیوہ اللہ مغفر ورحمن ای پڑھ کے نا اللہ مغفر لی ورحمنی ای بھی چار پانچ دعاوے لے کیان ای چھوٹی جی دعا سی پڑھ کے نا تا کم از کم ساٹھا کومہ جلسہ ہو سی دعا سجدن درمیان بینا او کم از کم سہی ہو اسی اسی طرح اللہ مالکہ کہ نفو النماز سنت میں پڑھنے ہو تا سمی اللہ علیمان حمدن نال اللہ رسول ایک دعا دا سی ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور نبی علیہ السلام نے پچھے کھلتے ایک آدمی ای دعا پڑھی ہے حدیث باہ کے جانا کہ نبی علیہ السلام سلام پیر کے پچھا صحابہ کنو کہ بھئی ای کون ہے جی دعا پڑھی ہے وہ ایک صحابی کل کے اوزاگجی اللہ نے سولی دعا میں پڑھی اللہ نے رسول آگا ای دعا تُد پڑھی ہے اس نہ اتنا زیادہ جرے کتری تو زیادہ فرشتے اس دعا نا عجر لکھنے سے آئیں کون ہے صاحب لاؤ کہ صرف نکی جی دعا وے فالی اس نہ اعتمام کرنا منگنا اللہ پاکنو تیاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہی پہ گل کرنے ہیں سجدج گئن نجی تلمہ سجدہ گیتنے مثال نے تو عورت سبحانہ ربی العالہ کم از کم اکی آری اپنا تریوی واری تاک واری تریواری آکو پنج آری آکو ستر آکو یار آری آکو تاک جیساں ہیں تو تاک درجج پڑھنے رہے پڑھنے رہے ایک آدمی بہنے رہے بعد کسی آکا جی استاجی اتنا لمبا بزرگو تو سجدہ کیتا اس آکا بھائی میں جیسا سجدہ کیتا تو ماں اے جا لگا کہ میں اپنا سیر اللہ نے قدمہ جرک چھڑا تو میرا دل نہیں چانے کہ آپ نے سیریں آنا چاہواں یعنی اے جا میری ماہو پیڑو یہ نماز کیوئی جی ہی لباس مسلح رکھا کوئی کار زنانی آری نہیں ہے نا کوئی مالے چلی نہیں گوانٹو چھڑاوی نہیں بہنی نا تو وہ بہنی اور جو لی پکی نماز پڑھنے لی مسلمان ماہو پیڑو نہیں نا وہ آنی پہنے اے بے میں اے گئی تھے اے آئی اے گئی تھے اے آئی یعنی جو اللہ تو بیغامرے پاس آؤ چھتی جوہنی ہی کہ نہیں جلہ آؤ جڑا دو میٹ جا چار میٹ یا چھے میٹ لگنے دو ساری نماز پڑھ کے کیوں نماز پڑھنے بھی ویسے یادی تھی یا نہیں آدمیاں وہے کدھ پڑھنا نہیں کوئی کوئی ٹھل لگے تو جو رجی کوئی ٹکے پڑھے کوئی چھوڑے کون پہ ویہنا کڑھا کوئی پیچھے ڈھنا کیا ان کے کھلتے آت کیوں جلدی پڑھنے نہیں ہوئے اے ساتھ سے میری اماما پیڑھا کہ درخواست سے آپ پڑھا سجدہ رکو نمازہ چنگے طریقے نہ پڑھو ویہ کو موت کھلتی نے سیرے دی روزانہ پہ مرنے نے زیرانے تھی انتہ بیماری بھی جی آئی نہیں کسیتیاں نہیں پتہ لگنا جوان بھی بجڑان جوان بھی پہ مرنے انتے بلڈے بھی پہ مرنے انتے کرونا بیماری آگئی اینا لوگ پہ ڈرنے بھی بچنا چاہت سن بھی تباچ نہیں سکنے یا نوجوان جاکوت پہ مرنے انکوڑیاں پہ مرنے اس حاضر موت نہ کوئی ٹیم ٹیبل بھی نہیں انہیں گلہ کرنے کرنے جی فرانی پہ انہوں نے صبح ملنے ہیں تو پتہ ہی لگا لگنی تا نہیں ہے امرنے علی اس نے آثار لگنی تا نہیں پر مر گئی ان کی کران یہ تعلیٰ نہیں طرف وہ آگئی ایسا بھی مرنا سارے مرسو بچنا ایک بھی نہیں یہ ضرور زمین تھے تو میں مسلمان ماں بیڑا کی درخواست کرتا کہ کم از کم نمازان اتنیا چنگیاں پڑھ ونجو کہ اگے ونجو تو کم از کم کبر تھنڈی ہو کوئی کبر نے مسائل کلو بچوں جو پریشانیاں کلو بچوں جو میں کوئی اتنوں ڈراتی کدھ زنانی کلی ہو نہیں ہے نا پہلے بھوہ باندھ کرنی ہے پھر چھتی نبوہ باندھ کرنی ہے پھر اندر نبوہ باندھ کرنی ہے پھر بتیاں مجانی نہیں لائے رکھنی ہے مڑوت کا دیکھنٹا لیٹ آنا تو کتنے بوہ باندھ کر کہ بھی پھر پھر فون مارے کدھر پہنچاں کیڑے ویلے آسیں میں کلیاں ماں ڈر لگنا بچے بھی موجود ہیں مالبی آباد ہیں نال گونڈ بھی ہیں بتیاں بھی ببلنیاں اس تو باوجود آج کارنندر ساں کبرات ہونی ہے تا میری ہماما پیڑا سوچ کرنے ان کے کبر نندر تا نہرہ یا نہرہ اوہ تو ارتا رکھ کے آسوں نے کفن ویج بند کر کے اوہ تو چھپا رکھ کے پھر آر چھپر یا میں ویکا کے کبرن ویج سنی مٹی بھی لانے ان کے کوئی سراخ نہ رہے گی یہ تو چانڑنا چانڑنا پہنچے پھر اوہ تو جی منہ مٹی پا کے پھر اوہ تو وٹے رکھ کے اوہ تو بلاک لا کے پھر اوہ تو کبرنے ٹیلہ لا کے پھر کی کچھ کرنے ان تلے بندیاں داب کیا رہے ہیں اوہ بندہ ہو تو نکل بھی کیام تک نہیں سکنا تو آپڑی کچھ دکھ درود بار والے سنان بھی نہیں سکنا یہ تھے تا آدمیاں کچھ دکھ پوچھنا کچھ مہو ہوا کچھ پہنو ہوا کچھ کاکے ہیں مامے ہیں کسی آپڑے پر آدمی سنان کے دل تھنڈا کر کے نہ کوئی غم حلقہ ہوئے نہ غم لوکہ کر کے نہ اوہ تو غم لوکہ نہیں ہو سکنا اوہ تو اس نہیں غم لوکہ نے اس نہیں غم لوکہ نے جب دنیا نے جو تیاری کر کے گیا نے جس کم از کم نیکیاں نال کھڑیاں اپنے معاملاتاں درست رکھا اللہ نے بھی حق پورا کی دست اللہ نے بندیاں نے بھی حق ادا کر کے گیا اس ساتھ دو حق کون ساڑے تھے ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد اور پھر حقوق العباد نے اندر بھی بہت سارے ساڑے تھے حق کانن ماؤو نہ کیا آکے پیو نہ کیا آکے پیراو نہ کیا آکے پیڑو نہ کیا آکے ساڑے تھے کاریلی نہ کیا آکے کاریلی نہ مردی دے کیا آکے اولاد تھے ماؤو پہ ہونا تھے ماؤو پہ ہونا اولاد تھے کیا آکے یہ ساری چیزیں بیرسا گونڈیانا لکیجر رکھ رکھاو رکھنا پینا پینا ہونا الکیجر اشتدارانا لکیجر چلنا یہ میری مسلمان مسلمان ماما پینا آج سکھ ہی نہیں اس پاس روک ہی نہیں گیا تشاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ نہیں گالتو میں آکے گال کے نہیں گیا کہ اوہ آنن کے اللہ پاک نہ ساڑے تھے کتنا وڈا فضل ہویا کہ اللہ پاک اصان انسان بنا چھوڑا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ پاک اصان انسانی شکل نہیں بجائے کھوٹنی شکل چاہتے ہویا تیہوں کھوٹنے لے شروع ایک نے کی کھوٹنے لے بڑھنا کاراننن تھوڑے جو تھا دانے پانے نوڈنے بھی کھانے رہنا سیتیاں بوری ہوتے لڈی دی سیتیاں بورا لڈی دا سیتیاں جڑا مشینہ دانے پا کھڑنے سیتیاں نکے نکے ہوتے چاڑے کھوٹ بھی کھانے رہنا تے کام بھی کرنا رہنا اللہ نہ کرے اوہ شکل ملیا تھا ساڑی کی آلو تو وہ انڈنے پا کھاوانا جی تا اللہ نہ کتنا وضل آیا کہ اللہ پاک انسان نہیں بنا چھوڑا یا انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے بیجی نہیں شکل اللہ پاک چاہتے نہیں تا کوئی گلے جرسی پائیو وہ آتا سان چاڑا آنا ٹول کیلو تو بنا چاہویا تو شکر کرو کہ اللہ پاک انسان نہیں شکل چاہتی کوئی بیجے نہیں بنا چھوڑا یا کوئی اور پرندہ نہیں بنا چھوڑا یا اور کوئی سی مغلوق شامل نہیں کر چھوڑا تا اللہ پاک نہ کتنا انسان تے اللہ پاک نہ احسان اللہ پاک نہ انسانہ میں سب تو اچھے سانچے جو بڑھائیں انسان ویکن سونا اللہ نا کتابہ جو ایک واقعہ لے کیا ہے کہ ایک واری دو میاں بی بی انہوں نے کرنے ویجی بھی توسی ویکنہ اکثر روزانہ لوگ کرنے محفون آنے کرنے ویجی جڑانہ پانڈے وجنے ہی رہنے روزانہ کوئی نہ کوئی لڑائی لگی سیتیاں مردنی طرف کوئی لڑائی ہے سیتیاں دنی زندگی نہیں دنیا نہیں زندگی مرد بھی دنیا سوچنا دنیا بڑھاؤ ہی بڑھاؤ ہی بڑھاؤ ہی کرو ہی کرو ہی کرو ساڑے گرانج کئی لوگ نے توسن گرانج کئی لوگ کئی لوگ سلیم خانے گرانج دور پر بیان کرنا ہے اے جو لوگ کا جی بلان بڑھائیں جا کرسا ہو جا کرسا اللہ کم ہو نہیں نہیں پہلے ہی موت آنے کے جڑانہ بوئی دست تک دے کہ دادمیاں چاہ کے انکھڑنی گوانے نے ایک بلڈی مائی پتر جوان مر گیا جوان لوگ کا نے مر گیا جوان تو رونین لوگ زنانیاں رونیاں اللہ تے شکوے کرنیاں تو وہ جی جیسے لے بلڈی روئی 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 ایک اللہ والے کو لگئی ہے کہ جی میرا تاہی کئی پتر ہے میرا تاہی کئی پتر ہے توسی کوئی اللہ کے دعا کرو میں اس بغیر رہ نہیں سکنی میں تاہی پال پھر تے ماں ایک بٹھول پانینا اس کروان کے دے جس کار کوئی مویا نہ ہوئے جس کار کوئی مویا نہ ہوئے اور دسو کیڑا کار ہے جس کار کوئی نہیں مویا اما بری بری نمہ چاہ تاک پورے کار چھان چھوڑے جی دور میں نہیں یہ آن سناؤں پین توسنے کار کوئی مویا نہیں ازاکہ ساڑے کار تا پنج ایک آدمی مر رہی نہیں تو یہ کار میں نہیں ساڑے کار بھی پندرہ ایک مر رہی نہیں وہ بری بری اس آقاو میرا تو ایک مویا تاہی پندرہ پندرہ دادا موینہ ٹھٹ موین موڑ گیا ہی جس بزرگیاں نہیں یہ کار تا کچھ بھی موطہ تو خالی نہیں تے ساکا میری ماں میری پہنٹ تیرے نا کوئی نوہ کام تھوڑے ہی ہویا یہ تا چل چلاو نا سمانا اج پتر گئی کل تود مینا پھر ملود ویسیا کہ دور پتر بیٹھیں ہونا پہو چلاونا کہ دور پہو چلاونا اپنا جنانا پہو موجود ہونا جوان پتر چلاونا جوان تیہک کے انسانوں نے چلیا یہ بچے آٹھت دا دا سال نے آدمیانہ بغیر گزارنے پر گزارا کرنا پہنا کہ دنیا نے ریتے میری مہو پہنٹوں کہ مر سام مرنے بغیر اللہ پاک نا الملقات نہیں ہو سکنی موت آسی نے پھر وانجھ گئے اللہ پاک نا الملسان موت او پل لے موسیٰ علیہ السلام نے کوم سوال کی تا چار سوال کی تے اور انہوں نے ایک سوال ہی کی تے کہ اللہ پاک نے پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ جسے لئے کوئی تور تے گئے ہونا تب بنی اسرائیل کوم آقا ساڑھی اللہ پاک نا لگل کری ہو آگ کیوں کوم پہ چار سوال کرنی ہے اسے جیک ہی سوال ہے کہ اللہ پاک تو زندگی بڑھا میں موت نا ہو گیا ہر آدمی آنا ہے موت نا ہی ڈاڈا کام ہے جی علم ہے آپ نے جڑھانا آسدہ کھرنا کریں دیان کے موت جڑھانا مرائی تیارت رکھنی دے چاہ کھڑنی ہے اے کر رہے جو چاہی کرنی جی لوگ پیٹھے اچھ بناڑا جی اکی یہ رہا ایک آدمی پہ انہا کے ساڑھی رشتہ دار ہے تکالہ کے دوپیر ہی ایک تصویح پڑھنی رہی ہے تاکہ پیشنیاں مر گئی ہے تاکہ ان کیوئے تصویح پڑھنی ہے تیرا کی خیالت تصویح پڑھنی ہے تو انہاں جڑنا چاہینا ہے بس مقت پورا ہو گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوم نہ کی سوال ہے ایک سوال ہی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ اللہ پاک پل جسے لے گئے ہو کوئی طور تے گلہ کرنے ہیں ام کلام اللہ نہ لوگو تو ساڑھے چار سوال پوچھی ہونے چار سوال ہوں جو اور تریہ سوال ایوے کہ اللہ پاک سارے ہاں جنود ہی پہ جائیں جنود نہ پہ جائیں چوتھا سوال ایوے کہ اللہ پاک سارے لوگ سیعت مند رہوان نجوڑ کوئی جنہو بیا بیمار کوئی جنہو بیا چار سوال آج نے مسلمان بھی چاہنے کہ چار ہی قوم ساڑھے ہوں جنہ سمجھ آیا جنم ہو بیا ہی نہیں اسے اللہ پاک کا کیا سہیٹ تو ہونے بچ جنود ہی جنود صحیح موت نوویا میشا سے زندگی سیعت مند رہوان نکی عمرہ تو کہنے کے پجاس سٹھ سو زالہ پہ جانتاں بھی نہ دن پہ جا نہ آکھنی نظر کٹیا نہ وال چٹے ہوان نہ سیعت کوئی فروق آوے ہر آدمی چانا اس سے حدیث بھاگ جانا کہ جیسے لے آدمی بڑھو نہ بڑھا ماہ ایک عمرہ پوچھ چھوٹ دی کہ اس تاجی بڑھے بڑھے تو زیادہ عرصی ہونے اور وہی اللہ نے رسول آقا جتنا آدمی بڑھو نہ اس نے اندر دو چیزیں جوان ہونے ہیں ایک لمی عمر مانگنا دو خواہشات بہت زیادہ ہی کام کرا ہی کام کرا ہی کام کرا تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے پہنچیں اللہ پاک نہ لگا لگی تھی اس آقا اللہ پاک یہ جڑی قوم ہے یہ قوم آہنی کہ چار ساڑھے سوال انہیں جواب اللہ پاک آقا موسیٰ علیہ السلام سوال کین جی پہلا سوال ای وے کہ اللہ پاک قوم آہنی ہے کہ ای موت نہ ہوویا صرف اور صرف زندگی ہوویا اللہ پاک آقا موسیٰ علیہ السلام کہ اے موسیٰ جسے لے مڑ کے گیا نا کہ قوم بنی اسرائیل تیرے کل آئی کہ پوچھ سیا کہ اللہ کی جواب دیتی نہیں تا پہلی گلنہ ای جواب دیویں کہ اگر صرف زندگی بڑھا موت نہ ہوویا تا دس سو میرے بندے میرے نا الملاقات کیا جا کروان ان ملاقات تا موتباد ہی ہو سی نا دنیا جنہا اللہ پاک کچھ نہیں مل سکنا دنیا جنہا اللہ پاک نظر دو چھپیں غیب ہون وہ کسی عالم کو لیکن کسی پوچھا جنگ یہ نا کر سنو اللہ پاک نظر نہیں آنے اتنے اصلا اللہ چنگے لگنے ہیں اتنی اللہ نا المحبت ہے روزانہ نماز پڑھنے ہیں اللہ راضی کرنے ہیں زکاة دینے ہیں اللہ راضی کرنے ہیں دین نا کام کرنے ہیں اللہ راضی کرنے ہیں ہر کام اچھ اس میں رکھ اللہ راضی ہو اللہ خوش ہو اللہ پاک نظر آنے جا تو بھو مزہ آنے جا اس آقا اللہ پاک اپنے آپ ہاں چھپایا احساسے کہ دنیا والے نے ریئے تھے کہ کسی چیزیں ایک واری ویکون دوبارہ ویکون تری واری ویکون پنچھے واری ویکون دانے نا ہون وہ چیز وہ جب مزہ نہیں دینی تیسے سے ہو سکنا مخلوق نے سامنے اللہ پاک آواز داں ایک تڑبا تو بس یوں انتا رچ گیا تیسے سے اللہ پاک اپنے آپ ہاں چھپایا کہ ماں ٹونڈو میں تو سامنے ملسا نمازہ جی ملسا نے قرآن نہیں تلاہو تیسے اللہ نے گل کرنی ہے اللہ نے کلام پڑے اللہ نے کلام پڑے جس طرح کسی آدمی نہ خاتا آنا آدمی ہیں پترے نہ خاتا آنا پیڑوں نہ خاتا آنا انتا خاتا آنا زمانہ چلے گئے انتا واتس اپ نے کل آئے نا واتس اپ فیس بک پتہ نہیں کی کی کٹ آنسا اس لئے تیجڑا خات لوگ پڑے دنیا خاتہ نے وچ کی کہ خاتہ نے وچ جس لئے کوئی خاتے نے وچ گلہ لکھے نا پڑھنے ہا لگنے ہے کہ وہ خاتے نے گلہ لکھے وہ آپ نے میرے سامنے بیٹھے اے جا یہ آدمی قرآن پڑھے اور روچہ نا مہینہ آگیا بس انشاءاللہ آخری تحارے ساڑے گھن کل پہلا انشاءاللہ روز ہو سی پاکستان اساں چاہینا کسی بھی قرآن اے جا پڑھا کہ اللہ سامنے میں اللہ نال پہ گلہ کرنے پھر وہ کو قرآن پڑھنے مزہ آنا جا نہیں آنا یہ نہیں کہ بس علیہ جی قرآن کی کہ علیہ امی علیہ تو قرآن چاہی بس بند کر چھوڑی بس بہتر یاسین پڑھ چھوڑی یہ نا بس یاسین پڑھ چھوڑی کافی ہو گئی پوری تحاری سنا جائے کہ یاسین پڑھ گئی پوری تحاری نے اس نے کام ہوئے تا پھر لیٹریں وقت کام ہوئے سنے نا یاسین پڑھ گی دی خالی یاسین پڑھ گی دی جتے بے کو قرآن کریم یاسین علی جا کا ترٹی نا حضور آسین ادھر اوراق ادھر ورق کالے ہوئے ناظر آسین زنانی عباس یاسین کسی سخت چھوڑیے وہ پورا قرآن پہ پورا قرآن پڑھنے ازہا بے شک قرآن کریم یاسین جڑیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن اے جا جس طرح انسان نے جسوں میں دل یہ قرآن نہ دل لے سورت یاسین پڑھو سواب مگر اس نمک سدینے کہ اور قرآن آن چھوڑ دیو سارا قرآن پڑھو کم از کم رمضان نمہینی ناظرہ پڑھنے علی مسلمان پانچ ختم کرنے چاہیے نین پانچ ختم ساڑے کل وقت ایسو بنی نمات تو بات سونے ساڑے وقت خزورے نا فضول کم جی رو جا رو جا سننا لوگ کارنے کہ جی وہ کو کرنے دنانیا چونے پہ لانے کل چونے پہ لانے چونے چونے پانچ امجھے تینڈر لائے لے آکے رو جا آگا رو جا کیدی کدام ہے لے گیا رو جا تو بہنے پانچ خواہ کرو پانچ خونے بھی کوئی رو جا رکھ دیں پانچ خونے بہا بھی لیں پانچ خونے ہوگا رو جا کرسو رو جا اگر دو اور دو جا دہا کام پیسے بناسو رو جاView تو دوڑے جا زنانیا کوئی فارغ ہووئن ماما پیانا فارغ ہوں یاں کوئی دوپیری یاں کوئی لیٹرین یاں روجہ جو بھی کام نوزی نے روجہ جبا سیر پڑھ سن تو باہت تیاریاں صبح توئیں اچکی پکھانا تو اچکی کرنا اپنے نال کتنے کام جھوڑ سن تو کئی جگہ ہے جو اللہ کہ روزہ بھانگ پہ ملنی ہے تو میری ماں پینٹ چولے تو کھل دی پکوڑے پکڑنی ہے اس نے پکوڑے ہی اللہ فارغ نہیں آئے کم اج لگا رہ گیا اے پتر چامی کھنجور در ہی اندر کنان اے تیاری میرا روجہ کھولے دی او بھئی کم از کم پانچ دا میٹ پہلے کما چھوڑو مسلح اپنا دستر ہانڈاو زمینہ تے بے کے کٹھے ہو کے روجہ کریالے کھولو اور الحمدللہ دعاونا اتمام کرو بچے آنبیاء کو آپ پہ بھی بھئی شروع ہو انفرادی طورتے آپ پہ آپ پہ ایسے دعا مانگو آپ پہ تم را دیوے کہ آپ پہ دعا مانگو ساری امتہ سے ساری مقلوقہ سے مویاں سے جینے سے دعا مانگو تکم از کم اس سے نجلانہ اسی اتمام کران رمضان نبا برکت مہینے ساڑھے سیرے تے کھل گیا نیڑے پہنچایا اوڑا سائی پیغام ہے کہ اللہ پاگی مہینے سارے مسلمانہ نصیب کرے اور اس ملوکوہ سے الحمدللہ ایک برکتنا رحمتنا باعث مڑی مہینہ اور اللہ کرے ساڑھے ملوک آئی وبا ساڑھے ملوک تے آئی آلات مسلمانہ نے اٹینشن پریشانی یہ میری مسلمان مہور پیڑو ساڑھی کمی کیسے اللہ در توجہ نہیں کی دی تشاہ ولی اللہ محدث دیل وی رحمت اللہ نے گل چاہا گئے اتنے گالان دی آئی کہ ایک آدمی اپنی کارا لینا محبود میں گلہ بکرنا روزانہ اٹھے محبود میں گلہ کرے ایک تالے گلہ گلہ نویج لاد مراد نویج کرے لیا ہنہ تو چندے کو لزیادہ سونی نہیں ہے نا تو تو دنہ ترہ تلاقہ امیس تو گل کرنے کونٹ تلاقہ اتنا رو جان ہو گئنے تلاقہ بھی لوگ کا مزاق بنائی ہیں ستنی آئی جی تو پھر ایک آدمی ماں آگچوڑ تھی فون کر دی تو استاجی میں تلاقہ تا ترہ دیتی ہیں تلاقہ تا ترہ دیتی ہیں مگر استاجی گل ایوے کہ میں غسج دیتی ہیں کسی دیتی ہیں غسج ماں ایک آدمی آنا جی میں غسج دیتی ہیں میں کہا کوئی آدمی دنیا جا جا نظر آنا ہے کہ جا نا کرے لی ہاں مٹھائی کھلا گے تلاق دے ہوئے ہاں یا ہاں مٹھائی کھا دے تلاق دے ہوئے اس جی تلاق آدمی دے نا آنا لڑائی چگڑو نا ایک پس او میں آقا فیرنگ کرنی دوئی بات مڑو تفیرنگ کرنا لڑائی تبادل ہونا تبائی مڑ دے کل اور کوئی بات نہیں ہونا تبائی جذبات جانا اے جانی کرنا کہ جو علماء لکھا لڑائی زیادہ ہو گئے کہتے ترمتی نکال مان گئے کہتے تو تلے ہونا نا جی مڑو تا اپنی جانی ہے تلے نہیں کرنا کرے لی نا زیادتیاں کرزی پھر او ابو غریب نہیں بچی نا زیادتیاں انہوں پھر شور پانی ہے نتیجہ انہیں کننا کہ شیطان لانا اور پھر بڑھنا کچھ بھی نہیں ہونا بچے بھی کئی ہیں لوکل رلکان پانچ پانچ آٹھ ہٹ بچے نہیں ہیں ماما انہوں اگلے تلہ کا بڑا پہ چاہ دیتی ہیں بہت بڑا علاقی ای علماء اکرام عدیس پاک جانا بیچائی نا ایوے پہ جڑی تیوی یا یوں نہیں ہے نا جی اس نے پھر ماں پہ وہ بھی زیادتی کرنے اگر وہ تلہ کو بھی نہیں ہو سا یا اس نے ملود مر مجھے تو اس نے ماں پہ انہیں کر رہے اندر بھی جاگ نہیں ہو نہیں اسے ہم انہیں انہیں ویجا چھوڑی ہے پھر طلاق یافتہ جیساں طلاق تھی ہوا اور یوں کار بیٹھی ہے ماں پہ وہ درک کیاں پہ راہو سرک کیاں انہیں کہتے ہیں ایک دو بچے نال کے ناندے انہوں نے تو حیر آئی نہیں نہیں اے تو ماما انہوں نے مونج دے چپیڑے تو کاکا انہوں نے مونج دے چپیڑے لڑائی ہیں انہوں سے ایک مسائل بڑھائی نے اس حضر لکھے کہ اللہ نے رسول فرمایا میں تو ساہینہ تھا تھا سب تو افزر صدقہ کیوے فرمایا سب تو افزر صدقہ ہی نے کہ کسی نہیں تھی کار آرہی یہ طلاق ہو کے یا بیوہ ہو کے جڑا ماں پہ اس نے ہوتے خرچہ کرنا یہ سب تو افزر صدقہ وہ کتہ تھا گیا سب تو افزر صدقہ جڑا ماں پہ اس تھی انہوں نے خرچ کر سن اللہ نے معبوب حقوق دا سن ماں پہ انہوں نے بھی حقوق پہنہ پیراہ انہوں نے بھی حقوق دیہاں پترانے حقوق اور نبی کریم علیہ السلام کو صحابین نبی علیہ السلام کو گئے تو اس حقوق علیہ الرسول ہی پتر ماں پہ چنگا لگنا میں چاہنا کہ اس پتر نال تعاون کرا اس حقوق کو اپنی زمین جہداد دینا چاہنا تو نبی علیہ السلام اس حقوق کہ ای دس کے اور تیرے پتر ہیں یا نہیں اس حقوق اور پتر ہیں اس حقوق انہ کیوں نہیں دینا اس حقوق ماں چنگا مو لگنا تو میں چاہنا تسی گواہی دیو اللہ نے معبوبہ قسم میں ظلم تے گواہی نہیں دینا پتہ ای لگا کہ اس تو بڑا ظلم نہیں آج اکی تھی ہوا زمین چاہتی اکی پتر نے نائیت سب پوچھ کرتے تھا ماں فرانا چنگا لگنا چنگا نہیں سارا نا حق دینا پیسی ہے اللہ نے معبوب درائیا کہ جڑے بچے نہ جڑا حق کا حسان دے اس نہ جتنا حق بڑھنے حسان دے اس نہ جڑے لکھی ہے اوچھا دے جل شریعت آتنی ہے باقی اللہ پاک دے بروسہ کارکی کام آدمی کرے تا پھر کرنا ورنہ ذاتیات نے منجو تا لوگ آج کال اولاد اللہ بھی ذاتیات پر کرنے انہوں نے تربیت نہیں کرنے نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی فرمانے نے حضرت سراکہ رضی اللہ تعالی اللہ نے رسول ہے جب بیٹے آئے تو ایک آدمی سامنے لگا بلکل تقڑا موٹا تازہ خوبصورت ہم بلکل ویکنے لگنے لگنے کہ جوانے پادر آدمی صحابہ کا کاش اللہ نے رائے نے جہاد کریا تا اللہ نے معبوب آقا اگر ای اپنے تین پترانی خدمت کرنا انہوں سے علال رزق پہ کمانا ای اپنے موت پیونی خدمت پہ کرنا انہوں نے خاطر کرنا انہوں نے ضروریات پوریہ کرنا اپنی ذات اسے کمائی کر کے پیک منگڑے کلو اٹھ اڑڑے کلو اپنے آباں بچانا فرمایا ای سمجھو کہ ای اللہ نے راجعات پہ کرنا اور فرمایا اگر اس نہ مال کو مانا ایسا سے کہ میں بلڈنگ بڑھا ماں میں کوٹھیاں بڑھا ماں لوکاں پتہ لگے کہ اس امریکی چکو مائے فلانے ملک فرمایا ای آدمی شیطان وانا مل پہ کرنا اللہ نے رسول دسا ایسا سے میری اماما پینا بچائینا خواہشات آمادود کرو خواہشات اور نہیں بوری ہونی ساری زندگی آدمی لگا رہے انہوں نے کسی زنانی ایک مرگی بھائی ہے انہوں نے خواہش کی نہیں کہ کی تھی چھوڑ دے وہاں وہ آنی نال ایک اور کان سالے ہوئے ایک اور کان سالے ہوئے میں ایک تڑے در مندرہ سے پڑھنو نے یہاں کراچی نے تساڑے استادہ نے رشتہ دار آنو نے سندھنے ہوئے چو ایک واری بچیاں لوگ کے لوگ کے بچیاں یہاں پانچ پانچ ساتھ ساتھ چھنچے سال نہیں وہ آئین استاد نے کہا مندرہ سے جا رہی ہیں اوہ میں ویکات میں ایران رہ گیاں کہ ایک ایک بچی نے نو نو کان سالے ہوں سارے کڑے جائے پائے دے شروع شروع نے ویجلانو پتل شیطل ہونا دے پھر بعد دے خیر ہے نا ایک ایتا ساڑی منی ہے نا ایک ایتا ساڑی منی ہے سونے نے پال دے تو کچھ جگہ بچیاں سونے نے اگلے پالیاں مرکشور کے اگلے کان نہیں کر چھوڑے کچھ جگہ کتنا ہی سونے نقصان حالانکہ سونے پانا کوئی فرض نہیں کوئی ضروری نہیں ہاں مرود پاوے تحصہ سے آرامے زنانی پا سکنیے بشرت ہے کہ زکاة کڑے اے جنہیں کہ مرکش پاکے دیاں زکاة نہ پتہ ہی نہیں جی تھی زکاة نہ ٹیم آیا تو وہ مرد نے سرے لا دے دیا جو نہ توں دے نا مرکش تیاری ہیں مرود کیوں زکاة کڑے جس نہیں مرکی ہو سی جس نہیں ملکیے تھے چاہے سونا او زکاة کٹ سی تو فرمایا سب تو وڈا کام جڑے انسان نے ذمہ لگا کہ انسانا اللہ اشرف المخلوقات بڑھایا تو ایک واقعہ پہ سنانے ہیں کہ ایک زنانی بیٹی ہے اپنے مردلالپیار محبودنیاں گلہ پہ کرنی ہے تو محبود محبودنندور جذبات ہے جیو برین کوئی صاحب اپنے کاریاں لیاں کھا کہ توں اگر چننے تو زیادہ سونی نہ ہوئے تو میری طرف ہوتا لاکھا خیر راتی گالتا کر چھوڑی آدمی جذبات ہی دے جاکھنا بر جس لئے تھوڑا جا تھنڈا ہونا نا تو پھر آدمی ہننا ہی کی میں کیتا جی اوز بھی صبح اٹھا آؤں گیا آؤں گیا پھرہ ٹورا کی کل دوی کل ایک بزرگے کل پہنچ گیا اوز آننا جی میرے کل تا ہی کام ہو گیا تو میں آتا سو کہ میری تریمت تو جی سونی نہیں اوز تا ظاہری شکل و صورت میں کیے بھئی میری تریمت تو چاند تا سوڑا چٹا مکنے میرے کارا جی سونی نہیں خوبصورت نہیں اوڑ کی گران اوز آقا تیرے کارالیاں تلاک نہیں ہوئی تیرے کارالیاں چننے کل سونی ہیں اوز آقا جی کہ جا اوز آقا قرآن نے لکھےیا اوز آقا ماں قرآن پڑھا کے دسو کیڑی جا گا جی اس قرآن نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِیم کہ اللہ پہ آگا نَا مِنْ انسانا خوبصورت سانچج ڈالا اللہ پہ آنا بندیاں اللہ پہ آگی تا نہیں آگا کہ جڑا کالے رنگ نا تو خوبصورت نہیں تیرے نظرہ کالا ہوسی اللہ نہیں نظرہ جی خوبصورت ہے کہ اللہ اپنے بندیاں خود بڑھایاں دست قدرت نل بڑھایاں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فرمانے کہ اللہ پاک نساڑے تے احسان ہویا کہ اللہ پاک انسان بڑھایاں جانورنی شکل نہیں دیتی اور فرمایا دعا احسان جڑا اللہ پاک نساڑے تے ہویا میری یہ مسلمان ماما پہناتے میرے پر آس سوچا کروئے نہ گلان نکیا نکیا گلان جڑا اللہ پاک عبرت رکھی ہے آج زندگیہ ساڑیہ گدورے نہیں کسی کمے تو کسی چیزہ تو کسی کلمے تو تو کسی جڑا نہیں کی لفظ تو کم از کم عبرت پکڑنی کوشش نہیں کرنے فرمایا کہ دعا احسان اللہ پاک نئی ہویا کہ اللہ پاک مسلمان نکار پیدا کی تھا اللہ نہ کرے کسی کافر نکار جم کے وڈے ہواں چاہے پیس ہویا جہداد ہویا کٹیاں ہواں بنگلے ہواں بینک بینلس ہویا عیش و آرام ہویا چیڑے کپڑے ہواں سب کچھ اور اس عالج اگر موت آن جا تصدہ جانوں میں چلے ہو جا امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے ست عجری نے اندور این مسلمان ہوئیں مدینہ مسلمان گئے ہیں نا مدینہ مینے مسلمان ہیں سات سال گزریں ایک صحابی رسول عثمان ابن تلہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہی ترے ملن ای دو مکہ تو ٹورن او ابشا چو آئیں ابشا ایک ملک ہے انہ ترے نہیں ہوتی ہے مدینہ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونا پوچھے صرف ترے ٹور کے آئین نجی ہو تو ترہا ہے تینا نہیں ملقات ہو گئے دو ہے تو مکہ جو گیا ہے ای بھی مدینہ پہ بہن ہے ابشا ایک ملک ہے عیسان یا نا اتو پہ ایک صحابی آنے یا علاقہ مسلمان نہیں آئے اٹومیٹو کے لئے نہیں ایک جگہ ملقات ہوئی کی دو یہاں پوچھیں بھائی تو کی دو روینا ہے کہ میں مدینہ تو کی دو روینا ہے میں بھی مدینہ بھائی مدینہ کیا ہو میں نے ہو تو صرف گراہ تا مکہ تو تا پچھے چوہاں عیسان کا یرا صدیق ساری گال کھل گئی ہے کہ اور تک پیو دادی نے جڑیا گلہ منییاں کفر رجئی تا بڑیا غلو تایاں عزی چانے آئے کہ یہ اسلام جڑا مزو بے عقصہ چھے عیسان قبول کرنے اوہ ٹورپہ ہے جی جس نے پوچھننا جی مدینہ نے نیڑے اللہ پاک جبریل علیہ السلام نظریہ اپنے معبوبہ دست چھوڑیا کہ مکہ نے ترے جوجوان تو ساکھ انہیں پہنے یہ سمجھو کہ مکہ اپنے جگر نے ٹکڑے تو ساکھ انہیں پہنے پہنے وہ اللہ نے معبوبہ کہا وہ کیوں آئے انہوں نے بڑا چنگا استقبال کریو اور انہا الحمدللہ پروٹوکول دے بیو عزتنا اعترامنا خیر انہیں ترے آئیں انہا کپڑے شبڑے بدلائے تارے ان خالد بن ولیدنا پر آ مسلمان وہ مدینج پہلے موجود ہے وہ خالد کو لگیا تھا کہا اللہ نے رسول تو سنا مسیدیج پہ انتظار کرنے تو سو خشکسم ہو تو مقدرہ والے ہو نصیب والے ہو سعادت مندو کہ تو سنا انتظار اللہ نے رسول پہ کرنا اللہ نے معبوب بیٹھے عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آتھ اگے کیتا اسلام قبول کرنے آتھے پھر آتھے ہاں چھکیتا نہیں اللہ نے معبوب آنے میں آتھ چھکا اس نے وجہ ہی وے کہ ماں ہی ڈر رہے کہ میں تک کفر نہیں آلو تے جو وڈے وڈے گناہ کیتے ہیں اور اے جے گناہ کیتے ہیں کہ انہوں گناہوں میں سامنے آننا تا میرا تا جسم کمنا حالان رسول پہلے گالی مقاوک اگر اسلام اسا قبول کیتا اجڑے پچھلے گناہ انہوں نے کی بڑھ سی نبی علیہ السلام آقا امر ڈر نئی اسلام او مذبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کلمہ شہدت کلمہ توحید کلمہ اخلاص پڑھ کے تائی اس نے پچھلے تمام گناہ میرا رب معاف کر چھوڑ لائی تو ڈر نہیں اسلام قبول کر اور پھر اس سے اسلام قبول کی تا اسلام قبول کرنے تو بعد صحابہ نہیں زندگی ہے یعنی میری مسلمان ماں پہ سننی میرے پر آس سننے ہو اے جی زندگی کی تبدیلی ہے اس نہ نہ آنے ایک ہی ساڑی زندگی جی ناز کتنیا تقریریں سنن رہے ہیں کتنا قرآن عدیث سن رہے ہیں کچھ تک تبدیلی نہیں آئی بدلے نہیں ہیں جی قرآن ہو جائی ہیں وہ اپنی زندگی تبدیلی آنے ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مرنے نہ ٹیم آ گیا یہ صحابی مسلمان ہو گیا اللہ بڑا دین نہ کم گیا پتریں آسدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آسد کیا نا پترہ گال سون میں زندگی نے ترہ دور گزاری نہیں ترہ دور ایک دور میری زندگی اے جا آیا ہی کہ میں جسے لئے مسلمان نہیں آئیں اللہ نہ کرے اس عالج میں مر وے نیا تصدہ جانو میں جو جان یہ میں اس تو گال کی دیئے کہ شکر کرو آسا اللہ ساڑھے تھے احسان گیتا میری مسلمان ماما بینا پہ سننی ہے پھر آپ پہ سننے ہو اللہ نہ کتنا احسان ہوئے نے کہ اللہ باقی ساں مسلمان نے کار پیدا گیتا اس عابی دستناک ایک دور ہے جگہ گزرا میرا پتر جس ٹیم میں مسلمان نہیں آئیں اگر اس عالج میں مر وے نہیں آئیں تصدہ جانو میں چلا مجھا پھر پتر ایک ٹیم میں جا آئے کہ میں کلمہ پڑھائی مسلمان ہوئے آئیں تو مسلمان ہونے تو بعد اگر میں مر وے نہیں اسی ٹیم تصدہ جنو دے چلا مجھائیں کہ اسلام قبول کرنے لہا پچھلے گناہ ماف ہوئے لیں مگر پتر زندگی نے ایک تریہ دور آئے یہ احسان صحابی بدستنا میری مسلمان ماں اور بہنوں اور میرے پر آو صحابہ بخشے نے او جنتی نے او نا قرآن آقات اسی جنتی ہو او اصان ادھر اس پہ دیکھ کہ میں نے صحابی اپنے پتر پہنسنا پتر ایک تریہ دور آیا اور زندگی نہ او دور ہے کہ جیسے اللہ نے محبوب اصان کو عوض دیتے ہیں کچھ کام ساڑے ذمہ لائے نے فلانے علاقے نہ تو کورنہ نے فلانے علاقے نہ تو کورنہ نے میرا پتر اس نویچ اصا کچھ کام کی تے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کی او کام اللہ پاک نے آن کو بولن یا نہیں پتہ نہیں ہو سکنا کسی نے اکمرانی نے دوران گورنر بڑھنے نے دوران ایتے کسی یہاں پتہ کسی ظلم پہ کرنے ہیں مسلمانان یہ سا اللہ پاک نہ پوچھتی اچھ ساڑے لائے کتنے مسلمانان کلمہ پڑھنے والا توحید نے اقرار کرنے نہ مجھ سے رسالت نہ نہ کہنے نہ مجھ سے صحابہ اللہ الرسول نہ آنا کہنے ہو جی انہوں نے نا جڑا پہ کہنے ہو اسے ہمارے کافران کلی چھوٹے مسلمانہ سے عرصہ یاد پہ تانگ کرنے دین نے ایسی دشمن بن گیا مسیدیہ نے مندرہ سے انہیں دشمن بن گیا اور اتنی ساڑے پاکستان نے اندر بے آیا یہاں پہ پھیلیان بے غیرتی پہ پھیلی گناہ پہ پھیلین چپے چپے تو اساں نہ کوئی روکنا اتنا اساں کو منہ کرنے اس آقا صحابی کہ میں ایک دور ہے جا کو زہرہ کہ جیسے نے حکمرانی ایساں ملی ہے ایساں جیسے نے جڑانا گورنر ہی ملی ہے ہو سکنا پتر اس دور نے اندر کوئی کام چنگی ہوئے ہون ہو سکنا کوئی کام ہے جی ہوئے ہون یہ ایساں سب ہو گئے کہ یاد رکھو کوئی عوضہ ملو جی ان لوگ پہ پھرنے نہیں یہاں ماں کون سر بڑا چھوڑو پیچھے ایک آدمی جی ووٹو ہیان تو ایک آدمی ماشاءاللہ میرے کلو بڑی داڑی جی تو وہ بڑھ گیا کوئی ایم این اے ہو نہ کہ پتہ نہیں کی بڑھ گیا تو کوئی ایک ٹی ویانا دوڑیاں نہ تھا کہ ماشاءاللہ جی تو سنیدہ داڑی ویکی ہے تو سیرے در ٹوپی در لگنا بڑے نیک آدمی تو بڑے چنگے کام کرس ہوئے ساکا ہاں ہاں میں بڑے اچھے زین بڑھایا ہو ساکا جی اور دسوں جنہ قل میں ہی پہنی آنے جنہ نمادہ نہ نہیں بتا جنہ دعا کنود پہ نہیں آنے اوہ کدر مسلمانہ نے جڑانا اچھی جڑانا تربیت کر سو یا اچھا سو جنہاں مسلمانہ دے جنہاں اپنی زندگی جی اسلام ہی صحیح نہیں ایک آل یاد رکھیو کہ اللہ پوچھ سی نے آر آدمی کلو کارے نے جڑے مڑھو دن اوہ کل اللہ پوچھ سی کتنی ہے پترہ نے خیار رکھی ہے اس نے مال مویشے نہیں افاظت کرنی اس نے غلط جگہ استعمال نہیں کرنی سمجھ آئی نہیں اوہ پیسہ ویگو کا زنانہ اچھا تا مردے اعتماد کر کے تو اس میری ماؤ پیڑوں اچھا ہی نا اس نے افاظت کرے اس نے غلط استعمال نہ کرے فضول خرچیاں نہ کرے مردیاں پریشان نہ کرنے ویگو غریب مرد ہونے تے کرنے اندر آلات کیوں ویگوڑنے شادیاں آگئی ہیں پڑایا ویا تے کرچے پتری مد قرآنی مردے دے اوہ کرزے چانا اگر اینکار تا بے شک کپڑے کے نو اور عید آگئی اللہ نے ایک قسم کہا کہ انہیں کسی کتابہ جنہی لکھئے ہیں کہ عیدیاں کپڑے بنانا زیادہ صحابہ نا گاہ میں کیلی کتابہ ہی لکھئے ہیں لوگ دو دو جوڑے بنا سن ترے ترے جوڑے بنا سن ہاں اللہ دیتے آمال تا عید خوشی نہ موقع ایک دو تیوار اللہ ساں دیتے ہیں دو وڈے تیارے دیتے ہیں نکی عید تے وڈی عید رو جے رکھین الحمدللہ اور عید الفطر نہ تیارا بے شک اللہ پاک اس تیارے تا کساں بچاوے مسلمانہ اگر اللہ پاک پیسے دیتے ہیں جائز جائز ضرورت نے مطابق کپڑے بناوں بچے آئے سے چپل چاہ گئے مگر اتنی فضول خرچے کرنیا کہ عیدی نہیں راتی بازار پر ہیں فضول بھائی ان پانچ سو رو پہن یہ چپ لیا تھے میرا گزارہ ہو سکنا تو میں پنجی سو آلے چپل پہ گئننا بچے آن فضول جیتا کے لیے دینا دو چار تیارے پائے یا چھوٹے ہو گئے تھے یا ٹیرے تھے چلے گئے تھے یا پھر جڑا رہا بار پائے انہیں کچھ رہے اس ساسے چاہینا فضول خرچی کلو بچہ آن اللہ حساب دینا میری ماما پیڑنا تھے پھر آق کبراں ویسا پھر پتہ لگ زی نہیں کہ مسلمان کتنی بڑی چیز آئی اور تو مسلمان ہونا سا احساس ہی نہیں نا ہمارے ابن عیس رضی اللہ تعالیٰ پترے ہیں یا آقا پتور ایک کامی کر رہی ہیں دوہ میرا پترہ موت سرے تھے آگئی آ اور ایہ ساں پیغام پہ دینے ہیں آج ساڑھے کو الغمی ہے اسے جرسمہ پہ چلنے ہیں رسمی طور دے سارے کام خوشی آگئی رسمہ پچھے ہوں جان دینے ہیں آبا یا رو ہو ہی نہیں زکنا جنجہ بغیر استاجی بھی یہاں ہوئے جانجہ کھڑنی ہی کھڑنی ہے سمجھ آئی نہیں میں آقا میں آگا کہ جنجہ آگے سارے جانجہ آگے مجھے کہا یہ جنگ پہ جانجی آگے جنجہ آگے جنجہ آگے اتنا میلے سے بچائی دیکھ جانا جنجہ آگے جنانہ مرید ہوئی چاہو جنجہ آگے بیٹھنا چاولہ نے جڑا آنا مجھ میں ملتی نہیں تب کھیاں جو لو موڑ کے تو اسی ویڈیو وریس ہوئی مکنیاں جاں نہیں مکنیاں انہاں پتہ کچھ کرا نہ کرا بھیج نال رباب جباب بھی گابو بھی آسان تو جو لو یہ چاولہ نے بھی مجھ میں دو تو جڑا آنا جاکتے ہیں ہر بھی کھاس انتے کھڑی ہر بھی لگو ایسی کام نہ کھا سمجھا آج کرتا جدی زمانہ لوگ کے نہ کھو لیکن فضول عمر ابنی آسان ابنے پتہ نے آنے پتہ موت آنے آلیے صدرت کھلتی اگر میں مر گئی تب مرنے تو بعد میرا پتہ دبنے تو بعد تھوڑی جیٹے لا سے کبرتے بیویں اتنی ٹیل کے جیٹے ٹیلانچ آدمی کوئی ڈنگو رکو کے تقسیم کرنا کہ میرے مونس تو بڑی پتہ نہیں تیرے پیونہ لندر کی بڑھ سی او لوگ جنا جنتا یہ بچارتان اور یاد رکھی مجوسی آلہ کام نہ کریں میری میوت ننال آگرہ چاہ کے کھڑیں اے جی ارکوت نہ کریں زنانیاں میری میوت ننال مجھو دیویں اور تو پرایا ملود موئے پی آ اساں ویکڑا حرام اور گناہ میری اماما پیانا کمبر پاک اساں پر ویکڑنے پر آئے کار بابا گناہ نے جس طرح زنانیاں کوئی جنازگاج مو نہیں دسنا کہ اس نے جنازگاج مو بکھانا حرام ہے پرایا ملود کبرنج نہیں لاسکنا اپنا میروم را سی اپنا رشتہ دار لاسی رشتہ دار جو میروم پتر لاویز پر آ لاویز کاکا ماما لاویز غیر ملود اس نے آت نہیں لاسکنا اس نے جڑا مییتا لا نہیں سکنا اس نے چہرنی ویکڑنے اے جا گناہ ہوئے پرای زنانیاں جنازگاج ویکڑنے لوگ چہرنی دسنے اے جا کار جڑا ملود پر آ اس ہاں ویکڑنے بھی گناہ آنے آج مہنج کی زنانیاں پر ویکڑنے مردان جی فلانے آ گیا بھئی رشتہ دار بھی تتاں بھی کہتے تیرا پر آوے تا ویکڑ سکنی ہے پترہ تا ویکڑ سکنی ہے ماما کاکہ ہی تا ویکڑ سکنی ہے جیسے نہ تیرا نکاہ نہیں ہونا اس ہاں ویکڑ سکنی ہے جیسے نہ نکاہ کسی ٹیم بھی ہو سکنے اس ہاں ویکڑنے تیرا سے آرام ہے آج ہی گناہ پہنے سکنی ہے گناہ ہی نہیں سمجھنے تا ایسا دے چاہینا آسان کہ ایسی کم از کم ساڑھے کل بھی پہلے رس مہیا کچھ مر مجھے دت رہا تاڑے تھاپیاں گھنڈ در ڈنگرانا گوہ چاہ کھڑو نہیں کھا برا تے او وہاں کسے رانے لادے ہو انہاں دا سا لاؤ بدبودار چیز گوہ نہیں تھاپیاں نہیں ہیں اوہ کھرچ تھاپیاں تو انہاں آگ رکھے تھے وہاں کے کبرت رکھا ہوں اللہ جی ایک کہوں پہ رکھے آنے ہو آکے بھائی جانا جی کبرت رکھے تھا کہ لگترٹا آنا دا لگترٹا کے مہید کٹ کھڑنا اور دسو جیتنا لگترٹے ہو اپنی جان نہیں سو بھال دکھے دا مہید کٹ کٹ کے کھڑنے ہے نہ بھی لگترٹا رکھے ہیں لگترٹے آتے میری مہید پتہ یہ ایک بھی نہیں نکلی بگر انہاں رسم بڑھائی ہیں جکر انہاں آیا ذہن اوجہ کرنے رہے ہیں تو اللہ پاک ماں اور تسا عمل نہیں توفیق بھی دے ہوئے جیسے یہ گلہ گلو آخری گالبہ سے ایک میٹ نہیں شاہ صاحب تو گالبہ چاہیے کہ شاہ صاحب فرمانے اللہ پاک نہ احسان ہویا انسان اللہ بڑھایا مسلمان بڑھایا اور تری چیز ہی کہ اللہ پاک نہ احسان ہویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جاللہ پہتا کی تا ساڑھے وارے نعارے ہو گئے اسی آخری نبی نے آخری امت بانے کے آیا ساڑھے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نویج آنا ساڑھے اسے سعادتے میری امامہ پیدا سنو اللہ نے رسول نہیں امت ایک تا نبی آنے کے اللہ ساں امتی بڑھا کے بھیج دے اللہ پاک ہاں بھی پتایا کہ میرے معبوب نے امتی چھوڑیں اللہ پاک نہ چھوڑ چھوڑ کیسا ہے کیے کہاں اپنے نبی نے امت پہ جا اسی اس گال نہ احساس کرا اس نبی نے لاج محبت کرا اس نبی نے طریقے سے چلا اس نکار نے اندر جڑی دندگی گزری ہے اللہ نے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نکار والیاں نہیں تیانی صحابہ نہیں اس آنکارانے میں جرائج کرا غمی خوشی نے اندر کوئی بھی کام ہے جانا کرا جس اللہ تی رسول خفہ ہون میری ماما پینا سننی ہے پھر آپ پہ سننن چار تیڑینی زندگی نے چار چیڑے بات چار تیڑے دیوے لوگ پہنن ایک میٹ نہ بھی کوئی پروسہ نہیں تا پھر قبر آخرت بن سینے قبر آخرت روشن ہو سینے ادھر لیٹا اور چراغ بل سنے نیکی نے امول نیکی نے امول آمال نہ سکہ نال کھڑنا پہ سینے اس آنکار سے چاہینا کیسی کم از کم آخرتان ساملے رکھ کے اس آزیوے کو حدیث باگج آنا نبی کریم علیہ السلام فرمایا جنت یا جڑانا جنت نہ باغنے تو یا جہنم نہ گڑھنے نیک امول کی دینے تھا جنت نہ باغ نہ کی دینے تھا پھر جہنم نہ گڑھا اللہ پاک کے دعاوں کے جلیے گلہ کیتیا اللہ پاک ماہ اور تسا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سارے مسلمانہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ تراویہ پڑھئے وے سن اللہ کرے سارے مسلمان تراویہ پڑھون نوجوان پڑھون بڑھے پڑھون اللہ کرے اللہ پاک نے رحمت اس ملک در متوجہ ہونجے اور اس ملک نے اندروں جتنی بی ماری ہے جتنی وبامان جتنی چپکلاش آپج اور جتنے مسلمانہ نے افرتفرین شکار ہون اس کل اللہ پاک اس ملک نے فاضد کرے سارے مسلمان ماما پیڑا کے درخواہ سے روزے بھی رکھو نمازہ بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو اللہ پاک کا یاد بھی کرو اللہ پاک کا منلی توفیق دے وما علینا تراویہ بھی پڑھو 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 بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو 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 تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو 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 تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو بھی پڑھو تراویہ بھی پڑھو 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 تراویہ руб تراویہ بالفتر بھی پڑھو تراویہ تراویہ موسیقی